اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنے آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے رئیس وارسی رئیس وارسی یکم مارچ 1963 کو کراچی میں بیدا ہوئے وہ بیق وقت ایک پاکستانی و امریکی شہریت کے حامل اردو شائر، صحافی، گیت نگار، ٹی وی انکر اور سماجی کارکن ہے انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل کو اپنی کلاسک شائری میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جہاں اردو شائری بیسمی صدی کے عوائل تک محبت، رومینس اور اس کے علمیوں تک محدود تھی وہی وارسی اور کچھ دیگر قابل ذکر ہم اثر شائروں نے کلاسکل شائری کو برقرار رکھتے ہوئے اردو شائری کو جدید حقیقت پسندی کے تقاضوں تک پھیلایا وہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے رئیس وارسی کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق شائروں اور عدبی شخصیات کے معروف خاندان سے تھا ان کے والد ستار وارسی ناد کے سنف میں مذہبی شائری میں اپنا ایک عالی نام رکھتے ہیں ان کے دونوں بھائی ڈاکٹر سعید وارسی اور رشید وارسی اردو کے شائر اور صحافی ہیں کراچی میں بچپن کی ابتدائی تعلیم کے بعد رئیس وارسی نے انیس سو ستاسی میں کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری کامیابی کے ساتھ مکمل کی پاکستان میں احزازات حاصل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے جہاں وہ اپنی اہلیہ تبسم پرویز کے ساتھ رہتے ہیں رئیس وارسی نے کم عمری میں ہی شائری شروع کر دی تھی وارسی نے انیس سو اکاسی میں کراچی میں ایک قومی مشاعرے میں ایک نشست میں سنائی جانے والی ان کی مقبول غزل بشکریہ نے قومی توجہ حاصل کی جس کی وجہ سے رئیس وارسی مشاعرے میں بقاعدہ حصہ لینے والے شائر بن گئے شائع شدہ کاموں میں ان کی پہلی حقیقی پیشرفت اس وقت ہوئی جب ان کی ایک نظم کراچی کے عقبی میگزین افکار میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد وہ اخبارات اور عقبی میگزینوں کے لیے بقاعدہ معاون اور لکھاری بن گئے جن میں اردو زبان میں سب سے زیادہ نشر ہونے والے پروگرام بھی شامل ہیں اخبار روزنامہ جنگ اور دیگر اخبارات اور رسائل جو ان کی شائری اور نصر سے مزین تھے ان کے علاوہ روزنامہ حوریت، روزنامہ مشرق، روزنامہ نوائی وقت، ہفت روزہ اخبار جہان، ہفت روزہ اخبار خواتین، مہنامہ ورسہ، مہنامہ ادراک اور بے شمار دیگر کئی شمارے شامل تھے پاکستانی اور ہندوستانی اخبارات اور رسائل کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ان کی عدبی خدمات کے لیے ان کا انٹرویو کیا گیا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز 1994 ایڈیشن، اے ایٹ پترس بخاری روڈ اسلام آباد کے ذریعے شائع کردہ پاکستانی مسننفین کی فہرست میں ایک ممتاز شائع کے طور پر ان کا نام لکھا گیا ہے اور وہ ایک عالی مقام رکھتے تھے 1989 میں وارسی امریکہ چلے گئے انہوں نے 1989 میں اردو مرکز نیو یورک کے قیام میں اپنی عدبی خدمات کا آغاز کیا اس کے زیر احتمام دو ہفتہ وار شیر و نصر کی نشست، لیکچر سیریز اور تنقیدی نشستوں کا احتمام کیا گیا نیو یورک میں بھی وارسی شائعی کا باقاعدہ حصہ دار رہے ہیں اردو لینگویج سینٹر کا عالی ادارہ پہلی بین الاقوامی اردو کانفرنس کا انہکات کر رہا تھا جو اقوام متحدہ کے زیر احتمام 24 جون 2000 کو یو اے نو کے ہیڈکوارٹر میں منعقد ہوئی اس کانفرنس میں دنیا بھر سے اردو کے بہت سے شائعوں نے شرکت کی جن میں بڑے بڑے شائعر، نوول نگار، مزدہ نگار اور نکات شامل تھے کانفرنس کا اقوام متحدہ کی سیکٹری جنرل، امریکہ کے نائب صدر اور پاکستان اور بھارت کے صدور نے سراہا نیو یورکی ایشیا سوسائٹی نے 2003، 2009 اور 2011 کے بروشرز میں ان کی شائعری اور زندگی کے تارفی پیراگراف کے ساتھ انگریزی ترجمے کے ساتھ ان کی اردو شائعری چھاپی تھی سوسائٹی نے ان کا انٹرویو کیا اور ورجینیا 2006 میں ان کی کتاب کی افتتاہی تقریب کے موقع پر ریاست حائی متحدہ امریکہ میں اردو زبان کا مستقبل کے انوان سے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی بھنائی اس کا نام آئینہ ہمیں رکھا گیا کتاب میں گوپی چند نارن صدر سہتیہ اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز انڈیا نے کتاب کو سراہا تھا رئیس وارسی نے 1934 تک ریڈیو پاکستان کراچی سٹیشن پر کئی ریڈیو پروگرامز میں بھی حصہ لیا اسے سینئر پروڈیوسر زمیر علی اور شہناس سلیم نے پروڈیوس کیا ان کی غزلیں پی ٹی وی پر مختلف مواقع پر نشر کی گئی انہوں نے 1995 سے نیو یورک اور نیو جرسی میں نشر ہونے والی خبروں کی اینکرنگ کی اور اردو زبان کے ٹیلیویجن پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن بھی کی انہوں نے ایسٹرن ٹیلیویجن نیٹورک نیو یورک نیو جرسی ماون پروڈیوسر کے طور پر 2000 سے 2003 تک کام کیا پی ٹی وی چینل 509 مارچ 2003 سے جولائی 2006 تک آج کے مہمان کے نیوز کاسٹر میزوان اور اینکر بھی رہ چکے ہیں رئیس وارسی کی پیدائش اور پرورش اگرچے پاکستان میں ہوئی لیکن ان کی شاعری کو ہندوستان میں بھی بہت پذیر آئی ملی انہیں 2005 میں ریلیز ہونے والی بولی ووڈ فلم ہم تم اور ماں کے گانے لکھنے کے لیے مددو کیا گیا تھا جس کے ہدایتکار اور پروڈیوسر اشوک مندہ نے کی تھی اس فلم کے لیے ان کے گانے بولی ووڈ کے گلوکار ادت نارائن اور سادنا سرگم نے پیش کیے تھے ستمبر 2002 میں رئیس وارسی کی غزلوں کا ایک آلبم بیتے لمحے ریلیز ہوا جسے پاکستان کے معروف کلاسیکی گلوکار استاد زاکر علی خان نے گایا تھا رئیس وارسی کی غزلیں جو گلام علی، اسد ابانت علی خان، پرویز مہدی، حامد علی خان، آصف علی، رفاقت علی خان، شمسہ کنول، سابر علی اور زفر اقبال سمیت دیگر نے گائی ہیں رئیس وارسی کی ناتیا اور حمدیہ کلام شاعری کا ایک اور سیڈی آلبم مدنی فروری 2010 میں حمزہ سٹوڈیو نے ریلیز کیا جسے پاکستانی فلمی گلوکار اور ناتخوان فاروق شاد نے گایا تھا یوم کشمیر پانچ فروری 2011 پر ان کا نیا گانہ ترانہ کشمیر پی ٹی وی گلوبل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا جسے زفر اقبال نے گایا زفر اقبال کا ایلبم دل کی آواز وولیم چھے نئے دور کی شاعروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جس میں احمد فراز، سلیم کوسر، وسی شاہ، رئیس وارسی عباس تابش، خالد موین اور دیگر شامل ہیں ان کا نیا قومی گانہ میرا دل ہے میری چان پاکستان پاکستان جسے زفر اقبال نے گایا جس کی موسیقی وسیم عباس نے دی پاکستان کے ستا سٹھ میں یوم اعزادی چودہ اگز دوہزار چودہ کو ریلیز کیا گیا اور ایکسپریس نیوز پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا رئیس وارسی کے اعزازات کی بات کی جائے تو ایک لمبی فیرست بنتی ہے جو کی مدرجہ زیل ہے مسٹر ٹونی ایولا، نیو یورک سٹیٹ سینٹر نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں رئیس وارسی کو پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے ان کی قیادت اور خدمات کے اعتراف میں سٹیٹ پروکلمیشن کا ایوارڈ پیش کیا رئیس وارسی کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، وزارت اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پاکستان سے نوازا نیو یورک، بلیوویو ہسپٹل سینٹر سٹی ہیلتھ کی طرف سے دس سال کی وقف خدمات کے اعتراف میں سروس ایوارڈ دس جون دوہزار چودہ کو ہسپتال، کارپوریشن کی طرف سے پیش کیا گیا ستائی سپریل دوہزار چودہوں کو اردو عدبی سوسائٹی آف فلیڈیلفیا کی طرف سے اردو زبان کی فروغ کے لیے بہترین شائری اور خدمات کے لیے ایوارڈ دیا گیا جنہوں نے جون دوہزار چھے کی طرف سے تعریفی خط محصول کیا تھا سال دوہزار پانچ کو بہترین کتاب کا ایوارڈ ملا عدبی اور کمیونٹی سروسز ایوارڈ پاکستان ٹیلویویو نیو یورک جو کہ جون دوہزار میں ان کو دیا گیا اردو خدمات کا تعریفی ایوارڈ ہفت روزہ عوام مئی دوہزار میں حاصل کیا عدبی خدمات کے لیے گولڈن جوبلی ایوارڈ ایسٹرن کمیونکیشن نیٹ ورک واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے اپریل 1997 میں عطا کیا گیا تھا اگر رئیس فارسی کی کچھ مشہور گزلوں کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہے اسے بھلا کے بھی یادوں کی سلسلے نہ جائیں گے عارض غم سے بھی فیدہ تو نہیں ہے حتف غم نہ کیا سنگے ملامت نے مجھے میں ایک کانچ کا پیکر مشک سے راستہ تھا اب کسے پذیرائی ہو آشفتہ ساروں کی ایک لمحہ وسال تھا وہ پاس نہ آسکا یوں بھی تو راس روح کو تنہائی آگئی بیتے لمحے سندر یادیں کب تک دل بہلاوگے طرز فکر و نظر نہیں آیا تختی نہ کوئی گھر پہ رئی سپنے لگاؤ ایک لمحہ وسال تھا واپس نہیں آسکا اسے بھولا کے بھی یادوں کے سلسلے نہ گئے تیرے پیکر سے کوئی مورت بنا لے جائے گی تو ناظرین یہ تھی رئیس وارسی کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی رگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ